ایسے ٹائپ questions پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو assess کیسے کرتے ہیں assess کرنے کے لیے obviously ایک وہ ہے یہ figure ہے اس میں اس میں دو چار بڑی بڑی چیزیں اس کو بتائی ہوئی ہیں reps کے نام سے آپ دیکھیں اس کو ایک تو یہ ہے کہ اس کو realistic restate the topic this is very important restate the topic جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایسے کا ہے یہ questions کو as it is لکھتے ہیں no question کو آپ نے explain کرنا ہے because آپ نے کیا اس کو سمجھا ہے how do you interpret it اس کے اوپر آپ کا آگے question چلنا ہے so restate آپ کا یہ ہے کہ اس کو آپ explain کیسے کرتے ہیں اس کے بعد آپ question کو answer کیسے کرتے ہیں پیچھے ساری وہ باتیں بھی جو کی ہیں نا کہ وہ اس کو cause and effect ہوتا ہے critically analyze کرتے ہیں they should be indentation they should be proper starting of the paragraph اور اس کے بعد اس کی explanations یہ ساری آپ کی answers the questions میں یہ چلے گا اس کے بعد obviously آپ نے details بھی specific provide کرنی ہوتی ہیں suppose کہیں کوئی exact information چاہیے ہے کوئی year چاہیے ہے کوئی کسی author کا نام چاہیے ہے کسی کا discovery کرنے والے کا نام چاہیے ہے تو obviously اس کے وہ specific details ہوتی ہیں اور پھر آپ اس کو conclude کیسے کرتے ہیں یہ ایک تین چار بڑی بڑی اسی باتیں ہیں جس کو کہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں assess کرتے ہوئے اور اس کے اوپر assessment آپ ان کے اوپر کر سکتے ہیں اور یہ اسی کو پھر آگے ہم نے کر دیا ہے اور زیادہ detail میں introduction ہے جیسے وہ جو گانا پیچھے کے restate آپ نے کرنا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ introduce کر آ رہے ہوتے ہیں اس topic کو اس question کو اپنے interpretation کی اپنے mind کی جو آپ کی thinking ہے اس کی light میں اور remember یہ بڑا important point ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی جو assess کرنے والا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرح کس direction میں آپ چال رہے ہیں تو یہ ساری یہ جو point ہیں ان کے اوپر وہ آپ کو assess کرے گا آپ کا ایسے type جو question ہے ان ساری باتوں کے اوپر assess ہونا ہے آپ کے introduction پر اوپر پھر آپ نے جو introduction کی دیا ہے اس کو آپ نے explain کیسے کیا ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے اپنی بات کی وضاحت کی ہے critical analysis آپ کا کیا ہے critical analysis آپ کا یہ نہیں ہوتا criticize کرنے سے ہم normally یہ مطلب لیتے ہیں کہ کسی کو criticize کرنا تنقید کرنا no critical analysis جب ایسے type question میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو for instance میں کہتی ہوں کہ یہ جو part ہے دنیا کا یہ بڑا ہی developed part ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کتنی اس کو کس کس طرح analyze کر رہی ہوں کیا کیا میں اس کو اوپر explanations لارہی ہوں اپنی case کو میں کیسے plead کر رہی ہوں یہ جو میرا point ہے اس وقت میرا case ہے اس کو میں کیسے plead کر رہی ہوں کیا کیا observations ہیں میری کیا کیا اس کے proofs ہیں کیا کیا authors کی میں court کر رہی ہوں کتنی figures لے کے آ رہی ہوں کتنی research کی باتیں لے کے آ رہی ہوں یہ critical analysis ہوتا ہے cause and effect یہ پیچھے ہم نے بات کی کہ یہ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر بھی آپ کی assessment ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں economy بہت اوپر گئی ہے تو اس کی کیا reasons تھیں کیا اس کے پیچھے facts تھے کیا causes تھیں یہ ساری اور compare and contrast یہاں کی economy بہت اچھی ہے یہاں کی economy بری ہے یہ اس کی کیا reasons ہیں یہ بھی academic writing یہ is it should be this is very important کیونکہ اس کے بغیر آپ کی کوئی assessment ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کے پاس بہت information ہے آپ نے اس کو academically اچھا نہیں لکھا ہوا تو آپ کے marks آپ definitely lose کرتے ہیں چاہے آپ language کا paper دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیونکہ academic writing میں میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ نے شروع کرنا ہے coherence آپ کے ideas میں relation کتنا ہے آپ کی paragraphs کس طرح connected ہیں آپ کی شروع آپ نے کیسے کیا ہے آپ نے اس کو conclude کیسے کیا ہے introduction and conclusion this is also very important in academic writing تو ان ساری باتوں کے اوپر آپ کی assessment ہونی ہے وہ آپ کے essay type question میں ابھی یہ بھی بات ہوئی تھی نا کہ چاہے کچھ ایسے subjects ہیں جس میں کہ وہ اگر آپ کی information is correct and there is some problem with your language تو they can omit it لیکن essay type question میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ academic writing جو ہے وہ اس کا بڑا important part ہے اور academic writing کے بغیر آپ کا essay type question نہیں ہوتا سو ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کی جو assessment ہے وہ ہونی ہوتی ہے آپ کی essay type question ہے اس کے اندر